بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیچنل دو میرے آن آج میں آپ کو بنانا سے کھا رہی ہوں جی پیڑی کی سبزی بنانا سے ہم لوگ اپنی زمان میں عام طور پر تر بھی بولتے ہیں یہ بہت ہی ایزی اور جڈ پٹ سی بننے والی ریس بھی ہے اس کیلئے ہمیں چاہیے جی یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس ہے جی ککڑی اور ہماری زمان میں اس کو یہ بولتے ہیں تر یہ ہمارے پاس تریں ہیں ہم نے لے لیے ہم ان کو اچھے سے واش کر لیں گے اور ان کو درمیان سے کٹ لیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے صاف کر کے کٹ کے دو لیں گے اب ہم اس کا مثالہ ریڈی کر لیں گے سب سے پہلے تو یہ میں نے لیا ہے فور ٹیبل سپون میرے پاس ہے آئل ہم اس کو پریشر کوکر میں بنا رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی گلنے میں ٹائم لیتی ہیں ہم جٹ پٹ سے بنائیں گے ایک میڈیم میں نے آنین لیے اس کو میں نے چاپ کر لیے اور اس میں ڈال دیے اب ہم اس کو براؤن کر لیں گے یہ میرے پاس ٹو میڈیم ٹومیٹو تھے ان کو ہم گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اب ہم ان کو گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں جی ٹو میٹ ٹماٹر ہمارے اچھے سے گرائنڈ ہو چکے ہیں پیاز بھی براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے گرائنڈ کے ہوئے ٹماٹر مکس کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے کچھ سپائسز ہاف ٹی سپون کرش چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون رڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون ٹرمک پاوڈر تمام کے تمام سپائسز ڈال دیں گے ایک سے دومنٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ جو ککڑی کی سبزی کاٹ کر رکھی تھی اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے سبزی کو اچھے سے کاٹ لیا تھا اور اب ہم اس کو مسالے میں ڈال لیں گے اور ایک سے دومنٹ کے لیے اچھے سے ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا بہت پانی کیونکہ یہ گھنے میں ٹائم لیتی ہے ہم اس میں تقریباً ہاف کپ جتنا پانی ڈال لیں گے ہاف کپ اس میں چل گیا ہے پانی اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے پریشر آنے دیں گے ہم نے اس کو بلکلی لو فلیم پر تین سے چار منٹ پریشر آنے دینا ہے تین سے چار منٹ ہمارے ہو چکے ہمیں سو کھول کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری بہت ہی اچھی ککڑی کی سبزی بند کے تیار ہو چکی ہے بہت ہی لذیذ بند کے تیار ہوتی ہے آپ لوگ اس طریقے سے بنائیں انجوائی کریں امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی پھر میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کومنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اور اگلی ریسپی تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ